جلال پور ایچ ڈی ٹی وی دیکھنے والے دوستوں کو زفر بخاری کا سلام علیکم داکسی گرونہ جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہاڑی جسے کوہ سلیمان کہا جاتا ہے کوہ ہندوکش کا ایک پہاڑی سلسلہ جو افغانستان پاکستان ایران کے مشرقی کناروں تک پھیلا ہوا ہے کوہ سلیمان کا پہاڑی سلسلہ افغانستان میں کندھار زابل پکٹی کا اور پکٹیا صوبوں میں واقع ہے پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے شمالی حصوں اور خیبر پختونخواہ کے کچھ جنوبی حصوں تک پھیلے ہیں جنوب مغربی پنجاب میں کوہ سلیمان، دیرہ غازی خان اور راجن بور کے دو ازلہ تک پھیلے ہوئے ہیں جو کہ صوبہ بلوچستان کی سرحد پر دریائے سندھ کے مغرب میں واقع ہے مشرق میں کوہ سلیمان کی سرحدیں دریائے سندھ کی وادی کے میدانی علاقے ہیں اور شمال میں وزتی ہندوکش کے پنجر پہاڑی علاقے ہیں کوہ سلیمان کا کل رقبہ چھ ہزار چار سو پچھتر مربع کلومیٹر ہے کوہ سلیمان کی سب سے مشہور چوٹی تخت سلیمان ہے جو گیارہ ہزار چار سو چالیس فٹ بلندی پر ہے جو کہ دیرہ اسماعیل خان کے تر ازندہ کے قریب واقع ہے کوہ سلیمان کی بلند ترین چوٹی زرغون گھر ہے جو کوئٹا کے قریب واقع ہے زرغون گھر گیارہ ہزار سات سو اکتیس فٹ بلند چوٹی ہے اس کے بعد کوہ سلیمان کی بلند ترین چوٹی خلافت پہاڑی ہے جو کہ گیارہ ہزار چار سو ایک فٹ بلند ہے یہ چوٹی زلہ زیارت میں واقع ہے دوستو کوہ سلیمان کا مشرقی کنارہ پاکستان کے سوبہ خیبر پختونخواہ میں درہ گومل سے سوبہ سندھ کے شہر چیکباباد کے قریب دو سو اسی میٹ یا چار سو پچاس کلومیٹر چلتا ہے اور مزید جنوب مغربی پنجاب تک پھیلا ہوا ہے افغانستان میں کوہ سلیمان کا مغربی کنارہ شمالی لویا پکتیا سوبے سے بلکل آگے شروع ہوتا ہے جہاں وہ کوہ بابا کے سلسلہ سے مل جاتے ہیں وہیں سے جنوب میں کوہ سلیمان پکتیا سوبے میں گردیز کے شمال مشرق میں اسپن گھر کے سلسلے سے مل جاتے ہیں لیکن مغرب کی طرف کوہ سلیمان کا سلسلہ آہستہ آہستہ کندھار سے جنوب مغرب میں ہیلمند اور سیستان تاس میں آمی ہوتا ہے کوہ سلیمان اور اس کے مغرب میں اونچی سطح مرتفع بیرہ ہند سے چلنے والی مرتوب ہواوں کے خلاف ایک قدرتی رکاوٹ بناتی ہے جس سے جنوبی اور وسطی افغانستان میں مغرب اور شمال کی طرف خوشک حالات پیدا ہوتے ہیں اس کے برعکس نسبتا ہموار اور نشیبی علاقہ دریائے سندھ کے میدان مشرقی اور جنوبی علاقوں میں واقع ہے کوہ سلیمان میں دریائے گومل، دریائے دوری اور دریائے ارغنداب، دریائے ہلمند اور ان سب کی معامل ندیام پہتی ہیں دوستو یہ پہاڑی سسلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جسے کوہ سلیمان کے نام سے جانا چاہتا ہے تقریباً تیس ملین سال کا انڈین پلیٹ اور یوریشن پلیٹ کے ٹکراو سے ایک فولڈ اور تھرسٹ پیلٹ کے طور پر وجود میں آیا اس وقت کوہ سلیمان کے دنیا کے پچیدہ ترین ٹیکٹونک تھانچے تھے جن میں تھسٹ فولڈ کی سٹیکنگ بھی شامل تھی یہ وہ پچیدہ فولڈ سسٹم ہے جس میں ایسے زلزلے پیدا کرنے کی صلاحیت ہے جو ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہیں جیسے انیس سو ستانوے میں ہر نائی کا زلزلہ تھا جس کی شدت سات اشاریہ ایک تھی اسی زلزلے نے چھ اشاریہ آٹھ کی شدت سے دوسری پلیٹ کو صرف انیس سیکنڈ بعد پچاس کلومیٹر کی دوری پر ہلا کر رکھ دیا تھا کوئی سلیمان سے جڑی کچھ کہانیاں بھی ہیں جو آپ کو ہم سنانے جا رہے ہیں پشتون افسانوں میں کوئی سلیمان کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جڑا جاتا ہے جس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پہاڑ پر چڑھ کر جنوبی ایشیا کی سرزمین کو دیکھا جو اس وقت تاریخی سے ڈھکی ہوئی تھی جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام اس طرف اترے بغیر واپس چلے گئے جس کی مناسبت سے اس پہاڑ کو ان کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے ایک اور رویت کے مطابق حضرت علیہ السلام کی کشتی تخت سلیمان میں اتری تھی ایک اور رویت ہے کہ پشتون قوم کا عظیم جد امجد کیس عبد الرشید تخت سلیمان کے اوپر تفن ہے جسے مقامی طور پر تقاسی غر یعنی کیس کا پہاڑ کہتے ہیں اسی رویت کے مطابق کیس کے مقبرے پر ایک بھیڑ یا بکری پکا کر وہیں غریبوں کو کھلائی جاتی ہے تخت سلیمان کی سیر زیادہ تر گرمیوں میں کی جاتی ہے کیونکہ نومبر کے آخر سے مارچ تک برہ باری کی وجہ سے چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے تخت سلیمان کو مشہور سیاہ ابن بدوتا نے بھی اپنے سفر نامیں ترج کیا ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ہمارا کوہ سلیمان کا سفر ختم ہوتا ہے زفر بخاری کو اجازت دیں ایک نئے پروگرام میں ملتے ہیں پاکستان زندہ موسیقی